قد علی خان کو قتل کرنے کے بعد ان کے قاتل سید اکبر کو بھی قتل کر دیا گیا بات یہیں تک نہ رکی چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کی بیوہ اور بچوں کو سرکاری پروٹوکول اور اپٹ آباد میں گھرہ لٹ کیا گیا سید اکبر کی بیوہ ابھی ماضی قریب میں ایک سو چھ سال کی عمر میں اپٹ آباد میں انتقال کر گئی اس کے اس سرکاری پروٹوکول کی وجہ کا پتہ چلنا بھی اب تقریباً ناممکن ہے سید اکبر کو مرنے کے بعد حیران کن طور پر اس کے چار بیٹوں اور بیوہ کو اس وقت پر مطابق سیکیورٹی اور جدید سہولیات فرام کی گئی سید اکبر کا بڑا بیٹا جو اس وقت آٹھ سال کا تھا آج بھی زندہ اور صحیح سلامت شملہ ہل بانڈا میں مقیم ہے سید اکبر کی بیوہ نے اپنے سیکیورٹی پر معمور گارڈ سے شادی کی جس سے اس کے ہاں مزید پانچ بچے چار بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی آٹھ بھائی اور ایک بہن پر مشتمل جیخ خاندان کئی دہائیں تک اپنے سہولتکاروں کی بدولت نہایت خوشحال زندگی گزارتا رہا سید اکبر کے باقی تین بیٹے یکے بعد دیگرے امریکہ میں مقیم کرا دئیے گئے یاد رہے ایک عام پاکستان کا امریکہ کے لیے صرف ویزہ حاصل کرنا جو شیر لانے کے مترادفہ ہے جبکہ حاضر سرویس وزیراعظم کے قاتل کے بیٹوں کو امریکہ میں مستقل سکونت مل گئی یہ پاکستان کے اداروں پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے یاد رہے کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کو سو لاکھ سو بھر انیس سو اکاون میں کمپنی باغ جس کو آج کل لیاقت باغ کہا جاتا ہے بھرین مجمع کے سامنے گولی مار دی گئی اور سید اکبر جو کہ ان کا قاتل تھا اس کو زندہ پکڑنے کی بجائے ڈی ایس پی نجف شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا ناظرین اگر ہم کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اسی لیاقت باغ میں شہید کیا گیا اور ان کے قاتل کو خود کچھ دھماکے کے ذریعے مارا گیا جبکہ جائے وکوا کو چند گھنٹوں کے اندر صاف کرا دیا گیا تاکہ کوئی نشان یا ثبوت باقی نہ رہے ناظرین مملکت خداداد کے وجود میں آنے سے آج تک ساتھ شکر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو رپنے کا نام نہیں لے رہا جو بھی لیڈر ابر کر سامنے آتا ہے اسے رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے قید عظم یا قتلی خان دلفکار علی بھٹو بینظیر بھٹو ان تمام کو رستے سے ایسے ہٹایا گیا کہ لوگ ان کی قتل کا سریعام ذکر کرنے سے بھی ڈڑتے ہیں اگر موجود حالات کو دیکھیں تو عمران خان اس نادیدہ قوت کے اگلے شکار ہیں کیونکہ عمران خان بھی اپنے پیش رولیڈان کے نقشے قدم پر چال نکلے ہیں جس میں سر فرس چرم ازاد خارجہ پالیسی سویلین بالا دستی پاکستانی قوم کا مفاد مقدم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں ہو ویسا ہو آمین